اسلام علیکم ارون دیس میزی شان تیکسیس بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اور وہ اس لیے بڑھ گئے ہیں کیونکہ ڈالر کا ریڈ جو ہے وہ پاکستان میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تو جتنا ڈالر کا ریڈ بڑھتا ہے اتنے تیکسیس بڑھتے ہیں ویزا اینڈ ماسٹر کارڈ پہ تو میں نے سوچا دوبارہ سے آپ لوگوں کو ریزر گولڈ کی طرف لے کے آتا ہوں کیونکہ ریزر گولڈ والی ویڈیو میں میں نے کہا تھا کہ آپ کو نیا پیکہ کارڈ بنانا جو میں نے آپ کو سکھایا تھا کہ اپنا نیا پیکہ کارڈ یعنی سمپلی بینک کارڈ دوسری ویڈیو بھی آ رہی ہے لیکن وہ لیٹ اس لیے ہو رہی ہے وہ الگ کارڈ ہوگا وہ نیا پیکہ نہیں ہوگا ایک الگ کارڈ بنانا میں آپ کو سکھاوں گا گھر بیٹے میں نے ویڈیو بنائی بھئی میں نے اپنا کارڈ بنایا دو منٹ میں بن گیا اور اسے میں نے پرچیزنگ بھی کر لی ویڈیو میں نے بالکل ریڈی کر دی تھی آتم نل بھی ادھر میرے ساتھ پڑا ہوا ہے یہ میں آپ کو د دکا دوں گا اس ویڈیو میں اگر مجھے یاد رہا ایڈیٹنگ کے دوران تو وہ میں نے ریڈی کر دی لیکن باقی ویڈیو اس میں ڈیلیٹ کر رہا تھا تو ساتھ میں وہ ڈیلیٹ ہو گئی الوائل لول پھر میں نے بھائی کے نام پہ بنایا لیا لیکن اس کے نام پہ بنی نہیں رہا بھائی گریپیکیشن پیل آ رہی ہے اس میں کوئی ٹینشن ہے تو یہ سارے مسئلے مسائلے بھال ہو جائیں گے تو میں آپ کو ویڈیو پروائیڈ کر دوں گا کہ آپ اپنا ایک اور کارڈ جو ہے وہ کس طرح سے بنا سکتے ہیں لیکن سیم ٹیکسز بہت زیادہ ہے اس لیے ریزر گولڈ کا میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ریزر گولڈ سے آپ کو مہنگی پڑ رہی تھی وہ اس لیے بتایا تھا کیونکہ بھائی اس ٹائم ٹیکسز اتنے نہیں تھے ویزا اینڈ ماسٹر کارڈ پہ لیکن اب میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی ریزر گولڈ سے آپ لوگوں کو سستی یوسی پڑ رہی ہے کچھ لوگوں کو پرولم یہ آتی ہے کہ بھائی ان کا جو ویریپیکی کوٹ آ رہا ہے وہ آپ لوگوں نے کی پیڑ والے موبائل میں پھر لوگ کہتے ہیں کہ کی پیڑ والا موبائل کیا ہے بٹن والے موبائل ہوتا ہے انڈرویڈ ہوتا ہے ٹچ موبائل نہیں سادہ سا موبائل ہوتا ہے بٹن والے نو کیا کیوں یا اس طرح کے موبائل اس میں آپ ڈالیں گے تو زیادہ تر لوگوں کے یہ تینشن ختم ہو جاتی ہے دوسرا کچھ لوگوں کا ایزی پیسہ اور جیس کش کا آپشن ہی نہیں آتا تو آپ لوگوں نے سرچ کرنا ہے ریزر گولڈ ڈاٹ کام سلیش پی کے وہ میں شو بھی کر دوں گا سکرین پر یا میں آپ کو دیکھا دوں گا ویڈیو میں کہ آپ نے یہ والا سرچ کرنا ہے تو پھر آپ کا ایزی پیسہ اور جیس کش کا بھی آپشن شو ہوگا اچھا اب آپ کو سستی کیسے پڑھ رہی ہے کہ جب آپ ویزا یا ماسٹر کارڈ سے آپ پرچیز کریں گے تو وہاں پر آپ کو پندرہ سو پی مل جاتی ہے سات سو بیج یوزی جبکہ ریزر گولڈ پر آپ کو چیس سو نبی مل جاتی ہے تو اس لیے تب میں کہہ رہا تھا کہ بھئی آپ کو ریزر گولڈ سے م پر رہی ہے لیکن اب کیا ہے کہ پندرہ سو کا جب آپ پرچیز کر لیتے ہیں ویزا یا ماسٹر کارڈ سے آپ کو سات سو بیس یوزی تو مل جاتی ہے لیکن اوپر سے تقریبا دو سو اسی سمتے کا ٹیکس کٹ جاتا ہے او بھائی صاحب ریزر گولڈ سے آپ کو چیس سو نبی پر جاتی ہے یوزی اور آپ کے پندرہ سو صرف پندرہ سو روپے کٹے جاتے ہیں ٹیکس وغیرہ اس پہ نہیں ہوتے تو سمپل یہاں سے آپ کو اس لیے جو ہے وہ سستی پر جاتی ہے ابھی ریزر گ پڑھنے کے بعد اگر ان پیوچر ٹیکسیس جو ہے وہ کم ہو گئے تو پھر آپ کو ویزا اینڈ ماسٹر کارڈ سے ہی سستی پڑھے گی یہاں پر اگر آپ دو پیک تیس تیس کا بھی پرچیز کر لیں پندرہ سو کے بعد تو پچھتر انڈ پچھتر ایک سو پچاس روپے ہو گئے تو پھر بھی سولہ سو پچاس روپے ہو گئے ریزر گولڈ سے اور آپ کو یو سی بھی بینک کارڈ سے زیادہ مل گئی میرے خیال سے میں آپ کو صحیح سے سمجھا رہا ہوں آپ کو سم کرنے کا مقصد کیا ہے اب میں آپ کو سکرن پر لے کے چلتا ہوں اور دوبارہ سے آپ لوگوں کو دکھا لیتا ہوں کہ اپنا ریزر گولڈ کا ایک کاؤنٹ آپ لوگوں نے کس طرح سے بنانا ہے اور اس میں پیسے کس طرح سے ایڈ کرنے ہیں اور پھر اس سے پرچیزنگ کس طرح سے کرنی ہے تو یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں ریزر گولڈ میں نے سرچ کر دیا ہے سب سے پہلا ویب سائٹ آپ کے سانے آئے گا گولڈ ریزر ڈاٹ کام ریزر ڈاٹ کام آپ نے نہیں اوپن کرنا ریز ایڈ نظر آئے گا اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ سے کہا جائے گا کہ آپ پیس بک سے لگن ہو سکتے ہیں یا آپ اپنی جی میل سے لگن ہو سکتے ہیں اگر آپ کی آلسی ایوڈی بنی ہوئی ہے تو آپ اپنی ایوڈی یہاں پر پüٹ کر سکتے ہیں میری تو آل ایوڈی ایک بنی ہوئی ہے لیکن میں آپ کو دوبارہ سے جی میل کی ذریعے پر سکا جیتا ہوں کہ آپ کے سرے سرائے ایوڈی بنا سکتے ہیں یہ جو گوگل کا آپ کو ایک آئیکن نظر آ رہے اس پر آپ کلک کریں گے پیس بک اور ٹوچ کے درمیان ٹوچ سے بھی آپ لاغن ہو سکتے ہو جیسے آپ اس پر کلک کرو گے آپ کے سامنے جتنے بھی جی میل ہوں گے آپ کے موبائل میں وہ اوپن ہو جائیں گے جس سے بھی آپ لاغن ہونا چاہتے ہوں اس پر کلک کریں گے تو لاغن ہو جائے گا جہاں پر آپ سے پاسورٹ بانگے گا سمکی آپ اپنا پاسورٹ ڈال دیں گے اور آپ کی آئی ڈی بن گئی بانس اتنی آئی ڈی بنانی ہوتی ہے ریزر کولڈ میں یہاں پر میں اپنا پاسورٹ ڈال دیتا ہوں یہاں پر اگر آپ کی نیوز بغیرہ سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سیلیکٹ کریں نہیں تو اس کو رہنے دیں ان کی ریلیٹر جتنی بھی نیوز ہوگی پر وہ آپ کو میل میں ایکسیپٹ اینڈ کنٹینیو پر آپ کلک کریں گے لوڈنگ ہو جائے گی اور یہاں پر آپ کو یس لیٹ می چوز وان ٹو ریسیو یا نو یعنی جو نیوز ہیں آپ کہتے ہیں کہ بھئی مجھے ریسیو ہو یا نو آپ یس پر کلک کریں آپ نو پر کلک کریں آپ کی مرضی ہے میں یہاں پر یس پر کلک کر دیتا ہوں اور نیکس پر کلک کر دوں گا تو یہاں پر دوبارہ سے یہ آجے گا کہ بھئی ریزر سٹور کے ریوارڈز یا باقی ساری چیزیں کون کون سے نیوز آپ لانا چاہتے ہیں تو میں کہتا ہوں سارے بھئی مجھے ملنے چاہیے اور میں نیکس پر کلک کر دیتا ہوں آپ اگر اس میں سے کوئی بھی کسی پر بھی کلک نہ کریں ایک پر جس کلک کریں اور نیکس پر کلک کریں تو آپ کا یہ ہو جائے گا بس آپ کا جو ریزر گولڈ کا ایک آنٹ ہے وہ بن گیا کریٹ ویلٹ پر آپ یہاں پر کلک کریں گے یہ آپ کا ایک بینک سا بن گیا جب آپ پیسے ایڈ کریں گے تو اس میں ایڈ ہوتے جائیں گے یہاں یہ آپ کے سامش ہو جائے گا کریٹ پر آپ کلک کریں گے اور یہاں پر آپ جس آئی ایکسپٹ پر کلک کریں گے اور کنپرم پر کلک کریں گے آپ کے ایک آنٹ بن گیا آپ آپ جتنے بھی چاہے اس میں پیسے ڈال سکتے ہیں جب آپ چاہے ایو سی اس سے پرچیس کر سکتے ہیں اور جو کل کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ وہ یہاں پر ایڈ نہیں ہو رہی تھی بیلنس تو بھئی میں نے ان کو سکرینشارٹ بھی دی ہے لیکن انہوں نے یہ تک مجھے نہیں بتایا کہ منیموم بیلنس آپ ہنڈرڈ ڈال سکتے ہیں وہ کیسے ہنڈرڈ نہیں ڈال سکتے سوری ون ٹوٹی آپ ڈال سکتے ہیں اور اسی وجہ سے میرا بیلنس جو ہے وہ جیس کش اور ایزی پیسہ کے ذریعے جو ہے وہ ایڈ نہیں ہو پا رہا تھا تو اب اس میں پیسے کس طرح سے ڈال نہیں ہے دیکھیں میں نے اپنی مین آئیڈ یہاں پر اوپن کر دی او بھائی پیسے کدھر گئے اوکے ٹیک ہے یہاں پر شو نہیں ہو رہے تو اب ہم ریپریش کر دیتے ہیں دیکھیں ہمارے نیٹ کا مسئلہ ہوگا آپ نے جو ٹینشن نہیں لینے اگر آپ کا بیلنس یہاں پر شو نہیں ہو رہا تو آپ جسٹ دوبارہ سے اس پیج کو اوپن کریں گے یا سمپلی آپ اس کو ریپریش کر دیں گے یہاں پر میرے پاس تقریباً ہنڈر سے زیادہ کا بیلنس پڑا ہوا ہے میں ریپریش کر دوں گا تو میں بھی یہاں پر شو ہوں جائیں گے ایسا تو نہیں ہے یہ کہیں گے نہیں بھئی یہ ریل ویب سائٹ ہے اس میں جتنے بھی آپ پیسے ایرپ نہ چاہتے ہیں آپ رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ون ٹونٹی فائیب میرے پاس یہاں پر بیلنس ہے یعنی ون ٹونٹی فائیب روپیس کا میں یہاں سے پرچیزن کر سکتا ہوں یہاں کے ایک جو ہے ایک روپے اور پاکستان ایک روپے سیم سیم پرائس کا ہوتا ہے تو میں نیچے چلا جاتا ہوں اس میں ہم نے پیسے ایڈ کرنے ہیں میں جیس کے سلک کر دیتا ہوں یا ایزی پیس اگر آپ سلک کرنا چاہتے ہیں لیکن کل میں کیا غلطی کر رہا تھا جو میں نے آپ سے کہا کہ ابھی پیسے ایڈ نہیں ہو رہا ہے مینیمم یہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ آپ کم سے کم سو روپے یہاں پر ڈال سکتے ہیں اگر آپ یہاں پر سو روپے ڈالیں گے نا یہ ایڈ نہیں ہوں گے کیونکہ یہاں پر مینیمم آپ ایک سو پچاس روپے ڈال سکتے ہیں بینک کارڈ کا مینیمم جو ہے وہ ہے ایک سو پچاس ون پوٹی جبکہ جیس کے شوری ہنڈرڈ شو کر رہے ہیں لیکن وہ بھی ہنڈرڈ نہیں ہے وہ بھی ون پوٹی ہے لیکن میں نے بار بار ٹرائی کیا انہوں نے مجھے جو ہے وہ میل میں کہا کہ بھئی آپ اپنی ہسٹری کلیر کر دے لاغ اوٹ کر دے لائکن کر دے میں نے ویسے کر دیا میں نے نیا پیسے ون پوٹی ایڈ کی تو تو میں نے سوچ ہے یہاں پر بھی ون پوٹی ایڈ کر دوں او ٹی پی آ گیا اب میرے موبائل پہ یہاں پر میں نے پوٹ کر دیا لیکن پروسیسنگ جو ہے وہ آپ کی یہاں پر پیل آ جاتی ہے دوبارہ دوبارہ آپ ٹرائی کریں گے تو یہاں پر پیلٹ آئے گی آپ کی پروسیسنگ جنہیں کہ پیلٹ آ گئی تو پھر میں نے جا کے یہ جیس کے سیلیکٹ کر دیا اور یہاں سے میں نے ویسے ون پوٹی کا بیلنس سیلیکٹ کر دیا کہ شاید یہ بیلنس یہاں پر جو مینیمم شو ہو رہا ہے اصل میں ایک کم بیلنس اس لیے ایڈ کر رہا تھا کیونکہ مجھے تو یو سی کی ضرورت ہی نہیں ہے اور ایڈ پاس جب آئے گا تو پھر تو تاوزنڈ یو سی پرچیس کرنی پڑے گی کمپلیٹلی میکس کرنا پڑے گا اگر مجھے ویڈیو بنانی پڑی تو یہاں پر او ٹی پی آئے گا آپ یہاں پر پوٹ کریں گے وہی زین طریقہ ہوگا نمبر آپ پوٹ کریں گے آپ کے نمبر پر ایک او ٹی پی آئے گا یعنی پوٹ ڈیجٹ کا ایک کوڈ آئے گا اس کو آپ یہاں پر پوٹ کریں گے اور اس کے بعد آپ کے موبائل پر ایک ویڈیو پیشن آئے گا اگر آپ کا ایزی پیس آیا جیس کے اپلیکیشن اپن ہے یہ دیکھیں یہ لوڈنگ جو ہو رہا ہے نا یہ لوڈنگ اگر حتم نہیں ہو رہا تو آپ کے موبائل پر ایک ویڈیو پیشن کوڈ آیا ہوگا کوڈ نہیں وہ یس اور نو کا ایک اپشن ہوتا ہے کہ بھئی آپ پہ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں تو آپ کہیں گے یس پہ کر دو تو اگر اپلیکیشن ہے تو وہ آپ کو لے اگر کی فیڈ والا موبائل ہے تو اس میں ایک نوٹیفکیشن آگیا ہوگا اس میں آپ یس کر دیں یا آپ اپنا پاسورڈ ڈال دیں گے بس یہ ہو گیا آپ کے پیسے یہاں پر ایڈ ہوگی ادھے کے اوڈر پروسسنگ جب ہو گئی تو بھئی کنگریشن ڈیشن ہنڈر جب نے پرچیس کر رہا تھا ایڈ کر رہا تھا یہاں پر بیلنس تو وہ کنگریشن نہیں آ رہا تھا وہ پروسسنگ میں ایرر آ جاتا تھا بس اب آپ کا آپ کے جو ہے وہ بیلنس ایڈ ہو گئی سیدھا آپ جائیں گے اپنے میڈاس بھائی کے ویب سائٹ پر اور میڈاس بھائی کے ویب سائٹ سے اب آپ پرچیسنگ کر سکتے ہیں تو میں یہاں سے میڈاس بھائی کا ویب سائٹ میں اپنے اوپن کر دیا ہے سمپلی میں اپنا یہاں پر آئی ڈی پوٹ کر دوں گا آئی ڈی آپ نے پہلے پوٹ کرنی ہوتی ہے نہیں تو آپ جو بھی یو سی سیلک کریں گے یہاں پر پی نہیں آئی گا یو سی آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں یہاں سے میں دوبارہ سے ٹونٹی پی آر یو سی جو ہے وہ پرچیس کر دوں گا میرے ریزر کوڑ سے اگر میں یہاں سے ٹونٹی یو سی ٹونٹی پی کہ میں آئی ڈی ایسا پی کے ایک یو سی ہے اگر وو پرچیس کرنا چاہتاں ھو یہ یو سی آپ کو دیکھائی دیہ رہا ہے کہ کوئی مشیل ہے اس میں آپ جو میں یہاں سے اگر ٹونٹی یو سی پرچیس کرنا چاہتا ہوں جا پرخش کرنا چاہتا ہوں کر سمپلی پی قیر میں مجھے ترٹی یو سی یہاں پر مجھے مل جائے ہی اورミڈ این ویڈی کی مجھے ٹونٹی تو اگر میں یہاں پر ترٹی گوزی پرچیس کر دیتا ہوں ریزر گولڈ سیلیکٹ کر کے پیناو پر اگر پیناو آپ کے پاس نہیں آ رہا تو اکر آپ اپنی ایپب جی کی آئی ڈی ڈی ڈالیں گے تو جب یہ پیناو آ جائے گا پیناو پر میں کلک کروں گا ریزر گولڈ کے ویب سائٹ پر یہ آٹومیٹکلی آ جائے گا اگر آپ نے سیم براؤزر میں جس میں آپ نے اپنی ریزر گولڈ کی آئی ڈی کی ہے اس میں اگر آپ نے اوپن کر دیا تو پھر یہاں پر آپ کو دیریکٹ پیمنٹ کا جو ویریفکیشن کوڈ ہے وہ آ جائے گا اور یہاں پر آپ پوٹ کریں گے اگر نہیں کیا ہے تو پھر آپ کو یہاں پر کہے گا کہ اپنی آئی ڈی لوگن کر دے تو سمپلی جو بھی آپ کا جی میل ہے جسے آپ کی آئی ڈی ہے وہ آپ اوپر جو ہے وہ پوٹ کریں گے اور نیچے آپ نے جو پاسورڈ ڈالا ہے وہ آپ ڈال دیں گے اور نیچ پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے آپ نے اگر نمبر ایڈ کیا ہے تو اس پہ ایک ویریفکیشن کوڈ آئے گا آپ نے اگر جی میل ایڈ کیا ہے تو جی میل پہ ویریفکیشن کوڈ آئے گا یہاں پر دیکھیں میں نے نمبر ایڈ کیا تو تو میرے نمبر پہ جو ہے وہ ویریفکیشن کوڈ آ جائے گا سمپلی میں یہاں پر یہ پوٹ کر دوں گا اوپر آپ نے آہ دیکھنا ہے یہاں پر اب ایک ویریفکیشن کوڈ آئے گا آہ ٹو ہنڈرڈ بیلنس ہے یہاں پر اب جو ہے وہ سیونٹی پائپ اس سے مائنس ہو جائیں گے یعنی یہ آہ ون روپیز اور یہ ٹو ہنڈرڈ بیلنس اگر ریزر گولڈ کا آپ کا شو کر رہا ہے تو یہ پاکستانی ٹو ہنڈرڈ روپیز یہاں پر آپ کے شو ہو رہے ہیں پروسیس ٹو چک آؤٹ اگر میں ہے یہاں پر کلک کر دوں گا یہ جو پر پروموشن کوڈ با غیرہ ہے یہ آپ کو بڑے بڑے جب ان سے کلیابریشن کر دیتے ہیں تو وہ آپ کو دیتے ہیں یہاں پر اگر کوئی ارد آ رہا ہے تو آپ کا نیٹ سلو ہوگا یہ دیکھیں کہ یہاں پر پروسیسنگ چل رہی ہے لیکن نیٹ سلو ہے تو میں اس کو ریپریش کر دیتا ہوں اس پیج کو آہ نیچے میں چلا جاؤں گا دوبارہ سے میں چک آؤٹ پر کلک کر دوں گا آہ پروسیس ٹو چیک آؤٹ اب دیکھیں نیچے جو ہے ایک پروسیسنگ ہو جائے گی اور آپ کی پیمنٹ جو ہے وہ ایک ویلکیشن کوٹ آپ سے یہاں پر مانگے گا کہ بھئی آپ کے ای میل پہ یا آپ کے نمبر پہ یہاں پر میرے نمبر پٹ ہوا پڑا ہے تو میرے نمبر پر ایک ویلکیشن کوڈ آئے گا کہ بھئی آپ کے ریزر گولڈ اکاون سے پیمنٹ ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہاں پر آ گیا کہ یور ون ٹائم کوڈ اس تو میں آپ پر پٹ کر دیتا ہوں جو بھی کوڈ ہے اور جیسی آپ پٹ کریں گے تو اس دن کی آپ کی پیمنٹ ہو گئی آپ کی یوسی ہوئے وہ پرچیز ہو گئی لوڈنگ ہو جائے گی اور آپ کی کنگردولیشن ایپ میسیج آپ کے سامنے شو ہو جائے گا اس کا ایک واؤچر آپ کو میل کے ذریعے بھی آئے گا تو یہاں سے اگر آپ سکرین شارٹ لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہی نہیں تو ضرور ہی نہیں ہے آپ کے میل پہ بھی آئے گا دوبارہ سے میمیوڈاس بھائی کے ویب سائٹ پر اگر آ جاؤں تو یہاں پر دیکھ آپ کو یہ کہہ دوں کہ آپ ایزی پیس اور جیس کشکے تو پرچیزنگ کر سکتے ہیں تو یہ اگر یہاں پر ایرر وغیر آ گیا اور آپ کو کہہ پیلیوز کمپلیوٹ دے پیمنٹ وہ آپ نے اگنور کر دینا ہے آپ کی پیمنٹ کمپلیوٹ ہو گئی ہے میں آپ کو دوبارہ سے یوسی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ماری یوسی جہاں پر ایڈ ہو گئی ہے بھاگی امید کر دیں گے آپ کو پسند آئی ہوگی کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ مکنے پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی پرویلنس آپ کو آ رہی ہے تو آپ مجھ سے انسٹاگرام پر بھی کنٹک کر سکتے ہیں وہاں پر سمپل یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر بھی آپ کو پرویلنس آ دی ہیں آپ سمپلی مجھے کرنشورٹ بغیرہ دے لیتے ہیں تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ کو پرویلنس کہاں پہ آ رہی ہے ملتے ہیں اگری وڈیو میں تطاق کی ری دیجا جازت اللہ حافظ